برمان الرحیم عزیز طالبات اسلام علیکم امید رب سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو کوائد کیا ہے کوائد کی اقسام کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی یہ آپ کے میڈ ٹرم کے جو پیپر ہیں اس کے ایکارڈنگ شورٹ کوئسٹن بھی اس میں سے آ سکتے ہیں اور ایبجیکٹیو بھی تو آپ ساتھ نوٹ بک یا کاپی اپنے پاس رکھیں اور اس پہ ساتھ ساتھ جو میں بولتی جاؤں اس کو بھی نوٹ کر لیں یعنی اس طریقے کے شورٹ کوئسٹن اور ایبجیکٹیو جو ایم سی کیوز ٹائپ ہیں وہ آ سکتے ہیں ہمارے پیپرچے کا نام بھی اردو کوائد و املا ہے تو پہلے میں نے جب کلاس شروع کی تھی تو میں نے آپ کو کوائد کے بارے میں بتایا تھا املا کے بارے میں تو آج آپ ان کی ریفنیشن آپ کو میں بتاتی ہوں اردو کوائد کے اقسام کے بارے میں ہم پڑھ لیں گے یہ کیا ہے اب سب سے پہلے یہ ہے کہ کوائد ہیں کیا یا کوائد جو ہوتے ہیں وہ کیوں بنایا جاتے ہیں کوائد قائدے سے ہے اصول جس کا مطلب ہے کسی بھی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کے کوائد یا گریمر کو سیکھنا ضروری ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی زبان ہو ہم اردو پڑھ لے ہیں چاہے وہ عربی ہے فارسی ہے انگریزی ہے فرانسیسی ہے جو زبان بھی ہے کسی بھی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کے کوائد یا گریمر کو سیکھنا ضروری ہوتے ہیں یا ہم آپ کو اردو کوائد کے متعلق معلومات فرام کرتے ہیں کوائد کی سب سے پہلے اقسام دیکھتے ہیں کہ اردو کوائد کی پانچ اقسام ہیں اور زیادہ تر جو ہم ترکیب دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ دو اقسام پر بحث کی ہوتی ہے علم صرف پہ اور علم نہو پہ ویسے جو ہے وہ اگر آپ سے پوچھا چاہے کہ اردو کوائد کی کتنی اقسام ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ پانچ اقسام ہیں پہلی علم صرف ہے علم نہو ہے علم بلاغت ہے علم عروض ہے اور علم حجہ ہے اس میں سے جو علم عروض اور حجہ ہے یہ اس سے بچے تھوڑے بہت واقف ہیں کیونکہ علم حجہ علیف پیجیم جو ہمارے حروف تحجی ان کو کہا جاتا ہے اور عروض جو ہوتے ہیں وزن کو کہا جاتا ہے جو ہم شیر میں اپنے فرسٹیر سیکنڈر کی کلاسوں میں اور نائن ٹینس میں بھی غالباً مختصر پڑا ہوتا ہے کافیہ ردیف کے اس شائری میں وزن جو ہوتا ہے اوزان جو ہوتے ہیں کہ کون سے بہور بہر استعمال کی جاتی ہیں عروض کا علم جو ہے وہ شیری اسطلحات میں یا شائری کے متعلق ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ چھوٹی ردیف ہے بڑی ردیف ہے کافیہ کا استعمال کیسے ہے اور چھوٹی بہر میں وزن کی جئی ہے ہم آواز ہے اوزان کتنے ہیں اس طرح چاہے وہ علم عروض چاہے وہ شائری کے متعلق ایک پورا علم ہے تو اردو قوائد کی کتنے قسمیں ہیں پانچ اقسام ہیں علم صرف ہے علم صرف کیا ہے کہ قوائد کی وہ قسم ہے جس میں الفاظ سے بحث کی جاتی ہے یعنی علم صرف میں ہم آواز سے بحث کریں گے اور اس میں الفاظ کی بناورد اس کی ساخت اور اس کے معنیوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو علم صرف کی جب وہ دیفنیشن آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ علم صرف چاہے وہ قوائد کی وہ قسم ہے جس میں الفاظ سے بحث کی جاتی ہے اس میں الفاظ کی بناورد دیکھی جاتی ہے اس کی ساخت اور اس کے معنیوں کو جب وہ وضاحت کے ساتھ جب ہم پیش کریں گے تو اس کو علم صرف چاہے وہ کہا جائے گا اب آپ سے موضوع سے متعلق میں اس طرح کے سوات پوچھ سکتی ہوں کہ اردو قوائد کسے کہتے ہیں اور اس کے اقسام کے نام بتائیں یہ آپ نوٹ کر لیں یہ ورہ لیکچر کہ اردو قوائد کسے کہتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہر زبان کی کچھ اصول اور قائدے ہوتے ہیں اور انہی کے مطابق زبان کچھ چلایا جاتا ہے سمجھا یا سیکھا بولا جاتا ہے تو وہ قوائد کہتے ہیں پھر آگے میں نے قوائد کی پانچ اقسام علم سرف اس میں علم نہوچ علم بلاغت حجہ اور علم عروض کا ذکر کی ہیں پھر سرف اور نو سے کیا مراد ہے یعنی کہ آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے فرق کے ساتھ علم بلاغت کیا ہے علم عروض اور علم حجہ سے کیا مراد ہے قوائد کی تعریف میں نے ابھی بتا دی تھی یہاں بھی ہے کہ ہر زبان چاہے وہ عربی ہے فارسی ہے انگریزی ہے اس کی کچھ اصول اور قوائد ہوتے ہیں جس کو سمجھنا سیکھنا پڑھنا اور لکھنا اس سے چاہے وہ آسان ہو جاتا ہے تو قوائد کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں انگریزی زبان میں اس کو گریمر کہا جاتا ہے اور قوائد کی مدر سے ہم الفاظ اور جملوں کو دردیب دیتے ہیں اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے کہاں کہاں بولنا ہے تو کسی بھی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کے قوائد یا گریمر کو سیکھنا جب وہ بہت ضروری ہوتا ہے تو قوائد کی تعریف کیا ہے کہ ہر زبان چاہے وہ انگریزی ہے عربی ہے فارسی ہے اس کے کچھ اصول اور قوائد ہوتے ہیں جس سے جب وہ اس زبان کو سمجھنا سیکھنا پڑھنا اور بولنا جب وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور قوائد لفظ جب وہ عربی زبان سے نکلا ہے اور اس کو انگریزی میں جب وہ گریمر کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے لفظ کا کہ سیکھنا یا معلوم کرنا اور قوائد کی مدر سے ہم الفاظ اور جملوں کو دردیب دے سکتے ہیں اس کو استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں اور کہاں کب بولنا ہے یہ بھی جب وہ سیکھ سکتے ہیں پھر میں نے یہ بتایا کہ کسی بھی زبان پر عربی حاصل کرنے کے لیے اس کے قوائد یا گریمر کو سیکھنا سمجھنا جب وہ بہت ضروری ہوتا ہے پھر ہے علم بلاغت اب علم بلاغت کیا ہے یہ بھی اس سے مراد وہ علم ہے جس سے ہم ان قائدوں سے بحث کی جاتی ہے جس سے جب وہ کلام دلکشی جب وہ پیدا ہو جاتی ہے اور کلام چاہے وہ اس کی چاہے وہ خوبصور ہو جاتا ہے دل پسند ہو جاتا ہے اور کلام میں جب مخاطب کے سامنے چاہے پیش کیا جائے تو اس سے مخاطب کے پسند دیدہ نقاط حاصل ہونے چاہیے اور اس میں اہم باتوں کو شامل کیا جائے ناغوار باتوں سے اعتراض کیا جائے اس کے علاوہ غیر ضروری باتوں کو بھی نظر انداز کیا جائے اب علم بلاغت کیا ہے علم بلاغت سے مراد تحریر کا یا لکھنے کا وہ علم ہے جس میں ہم جب قائدوں سے بحث کریں گے کسی جملے کی لفظ کی بناوڑ سے ساخ سے تو اس کو کلام کی دلکشی پیدا ہو جاتی ہے یعنی کہ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کو دل پسند بنانے کے لیے جب وہ علم بلاغت کا استعمال کیا جاتا ہے پھر علم عروض ہے علم عروض وہ علم ہے جس میں ان اصور اور ذوابت پر بحث کی جاتی ہے جس سے اشار کے جب وہ میاری موضوع اور غیر موضوع ہونے کا فرق جب وہ معلوم ہو جاتا ہے یہ طریقہ معلوم کیا جا سکتا ہے اب اس میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سے پھر آپ شیر کی جب وہ صیحت کے بالمس کی یعنی کہ ویلیڈیٹی ریلیابیلٹی کی بارے میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے تو علم عروض دراصل وہ علم ہے جس سے ہم شیری جو اوزان اور بہور یعنی کہ بہر کاندازہ لگا سکتے ہیں اور ان اصور اور ذوابت پر بحث کی جاتی ہے جس سے اشار کے میاری موضوع اور پھر غیر موضوع ہونے کا طریقہ پتا چل جاتا ہے اس میں ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ آیا یہ شیر جو ہے وہ ویلیڈیٹی کی میاریت کی قصورتی پر اترا ہے پورا کہ نہیں اترا اور اس میں اوزان کا کتنا خیال کیا گیا ہے بہور کا کتنا خیال کیا گیا ہے تو یہ علم عروض ہے یہ پورا علم ہے پھر علم حجہ ہے علم حجہ جو وہ علم ہے جس میں جب وہ زبان کے حروف تحجی کی علیدہ علیدہ کرنے اور ان کی ساخت اور ان کی جو عملاء بتایا جاتا ہے کہ بارے میں اس میں حروف کے حرکات و سکنات اور ان کو جب آوازوں اور عراب کے ساتھ جب ان کی وضاحت کی جاتی ہے اور اس علم میں جب حروف کا صحیح طور پر لکھنا ان کی صحیح الفاظ کا جب وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل میں ان کی حجے کس طرح کی جاتے ہیں ان کو الفاظوں میں یا عملاء کے ذریعے کس طرح جب وہ بیان کی جا سکتے ہیں تو وہ علم حجہ جو کلاتا ہے یعنی کہ ایسا علم جس میں جب وہ زبان کے حروف تحجی کو علیدہ علیدہ کرنے اور حجوں کی ساخت اور جب املاق کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس میں حروف کے جو حرکات و سکنات کی جب اسوات یعنی کہ آوازوں اور عراب کے متعلق بھی وضاحت کے ساتھ جب وہ جو علم بتایا جائے اس کو علم حجہ جب وہ کہا جاتا ہے اب حروف تحجی خود کیا ہے علم حجہ میں نے بتا دیا کہ اس میں حروف تحجی اور ان کی حرکات و سکنات کے جب بارے میں علم ہوگا اس کو کہیں گے اب حروف تحجی مطلب حرف اس میں دیکھ رہے ہیں ایک حرف ایک تحجی ہے حرف کیا ہے اصل میں چاہے وہ علامت کا کسی زبان کی جو آواز کی نشاندہی کرنا جہاں تک بات ہے آواز کی تو ہر زبان میں مقصود تقلمی آوازیں جو ہوتی ہیں جس کی مدد سے وہ الفاظ بنایا جاتے ہیں اور پھر انہیں تقلمی آوازوں میں زبان کی امارت تیار ہو جاتی ہے زبانوں میں حروف زیادہ ہوتے ہیں اور آوازیں کم ہوتی ہیں اب بعض زبانوں میں کیا ہوتا ہے کہ آوازیں جو وہ زیادہ ہوتی ہیں اور حروف کم ہوتے ہیں اردو انگریزی زبان اس کی اہم مثالیں ہیں کہ کچھ اردو زبانوں میں حروف جو وہ زیادہ ہیں آوازیں کم ہیں یہاں پہ آوازیں کم ہیں حروف جو وہ زیادہ ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ حرف اب ہے کیا اب تحجی کے معنی ہجے کرنا یعنی حروف کا الگ لگ پڑھنا اور حروف تحجی کا رشتہ عربی فارسی کے توسط سے دنیا کی دوسری زبانوں کا بھی بن گیا اچھا اب ان حروف تحجی کی تداد اچھا اب یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو حروف تحجی کا رشتہ ہے وہ عربی فارسی کے توسط سے جب وہ ایک قدیم دنیا کی زبان ہے سامی سے ملتا ہے اب سامی حروف تحجی کی تداد باعث ہے پھر عربوں نے اس میں اپنی ضرورت کے مطابق اضافہ کر کے کچھ حروف اس میں شامل کر لیے تو جو حروف اس نے نائے شامل کیے ان میں جو وہ ٹے ہے این ہے دواد ہے تویں ہے غین ہے اب ان کی تداد جو وہ زیادہ ہوگی اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ فارسی زبان میں اجانوں نے اپنے مطابق اس میں جو پانچ حروف نائے شامل کر دیے جیسے بیچے دال غاف تو اب ان کی تداد پھر کیا ہوگی کہ تیتیس ہوگی تو اس طرح ہر زبان نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کے ساتھ اس میں پھر اس کی تداد بڑھا دی اب جو اردو حروف تحجی کی مستنیت اور مکمل تداد جو ہے نا وہ چون ہے ففٹی فور ہے اب یہ جو جس سے یہ میں نے لیا ہے یہ اردو لغت بورڈ یہ وزر کر دو اصولو اور مقدرہ قوم زبان جو کہ اسلام بات ہے اس کے شاہد شدہ قائدے کے مطابق میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اردو حروف تحجی کی مستنیت اور مکمل تداد چاہے وہ ففٹی فور ہے چون ہے جس میں جنل یعنیت اور مکمل تحجی کی کعف دو نختے والا پھر کعف دھنڈے والا پھر کعف دو چشمی والا گاف کعف لام لام دو چشمی والا مین میین دو چشمی والا نونٹے نونغنہ واؤ ہمزہ چھوٹی یہ بڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو وہ جو حروف تحجی کی جو مسننیت اور مکمل جو وہ تدات ہے وہ 64 اس طریقے سے بنتی ہے جو کہ اردو لغت بورڈ کے وزا کردہ اسونوں اور مقتدرہ قومی زبان کے شائع کردہ شمارہ ہے جو ایک ہوا تک قائدے کے مطابق یہ میں آپ کو بتایا تو میں نے آپ کو آج یہ بتایا کہ آپ کے میٹ ٹرم کے پیپر میں اس طرح کی اوجیکٹیوی ٹاپکس میں آ سکتے ہیں کہ قائد کیوں ضروری ہے یہ قائد کی تعریف کیا ہے اور قائد کی اقسام کیا ہے جس میں ہم نے علم سرف علم نو بلاغت اور کے بارے میں پڑا عروض کے بارے میں علمی ہجہ کے بارے میں پھر ان کی دیفنیشنز آ سکتے ہیں اور سرف اور نو کا جب وہ نو کہتے ہیں کسی بھی جو میں نے آپ کو علم نو کی جب وہ دیفنیشن اس میں نہیں بتائی تو آپ نوٹ کرنے اس میں کسی جملے کی ساخت اس کی نہو اس کی ساخت کے بارے میں جب وہ بتایا جاتا ہے اور عروض کے بارے میں بتایا کہ وہ شاعری بھی استعمال ہوتا ہے بلاغت کسی بھی جملے کی خوبصورتی کے لئے اور پسندیدہ بنانے کے لئے وہ استعمال کیا جاتا ہے پھر ہم نے پڑا کہ حرف کیا ہے اور حروف تحجی حروف ہجہ کا علم جب وہ کیا ہے حروف حجی کی تداد کیا ہے اور فارسیوں نے اس میں فارسی میں جب یہ تداد آئی تو ایرانیوں نے کس طرح اس میں کن لفظوں کا استعمال کیا عربیوں نے کس طرح تو سارا ہے شکریہ